اسلام علیکم مسجد کلیر آپ کی ختم میں حاضر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں و شک کر دیں جزاکم اللہ خیرون کسیرہ آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو صدقے کی اہمیت کے بارے میں بتائیں گے قرآن و احادیث کی روشنی کے ساتھ ویڈیو اینڈ تک دیکھے گا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے فائدہ من ثابت ضرور ہوگی چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کو صدقے کی اہمیت اور اس کے مطلب سے اگاہ کر دیتا ہوں صدقہ عروی زبان کے ایک لفظ صدیق سے نکلا ہے اس کا مطلب ہے سچائی یا خلوص یعنی آپ سچائی یا خلوص کے ساتھ اپنی مالی روحانی جسمانی طور پر کسی کی مدد کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لئے سورہ بکرہ کی ایک آیت میں آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال اس جیسی ہے جیسے علاوہ ایک دانہ اگاتا ہے اس دانے کے اندر سات بالیاں ہوتی ہیں اور سات بالیاں کے اندر سو دانے ہوتے ہیں یعنی آپ ایک چاول یا گندم کے ایک تنے کی مثال لے لیں ایک ڈنڈی ہوتی ہے نا وہ گولڈن کلر کی پوری جو زمین کے اندر سے نکلتی ہے اس کے اندر سات بالیاں ہوتی ہیں ایک ڈنڈی ہے اس کے اندر اس کے سات گچھے ہیں اور ایک گچھے کے اندر سو سو دانے ہوتے ہیں چاولیاں گندم کے ٹھیک ہے یہ ایک چھوٹی سی ایک جیمپل ہے آپ کو سمجھ آنے کے لئے آسان بھی ہوگی یعنی اس آیت کے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کو اللہ پاک سات سو گناہ واپس لٹاتا ہے سات سو گناہ مزید نوازتا ہے صدقے کی اقسام کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے صدقے کی دو اقسام جو مین ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں ایک فرض ہوتی ہے اور ایک واجب ہوتی ہے ٹھیک ہے جو صدقہ واجبہ ہوتا ہے اس کے میں فطر آتا ہے فطر آپ کے عید کے دن چھوٹی عید کے موقع پر آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ غریب لوگوں کی بھی عید ہو سکے اس لئے آپ فطرانہ دا کرتے ہیں جس کو صدقہ فطر کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ صرف اور صرف غریب غربہ لوگوں میں ہی تقسیم کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے آپ کا صدقہ فرض آپ کے مال آپ کے سونے کے اوپر ہوتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کے مال کو پاک کرنا تو یہ آپ کے مال کو پاک کرنے کے لئے ایک صدقی کی قسم جو آپ پر فرض ہے اس کے بعد جو تیسے نمبر پہ آتا ہے وہ نفلی صدقہ ہوتا ہے جس کو چھوڑنا گناہ نہیں ہوتا لیکن دینا بہت افضل ہوتا ہے سواب کا باعث ہوتا ہے اس میں آپ کسی بھی غریب کی مدد کر سکتے ہیں آپ اپنے یتیم مسکین رشتہ داروں عزیزوں دوستوں کی مدد کر سکتے ہیں اس صدقے کے ذریعے اس کے اندر بھی کس قسم کی امداد شامل ہوتی ہیں مالی امداد شامل ہوتی ہے کسی کو مالی دور پہ آپ مدد کر سکتے ہیں کسی کو اناج فراہم کر سکتے ہیں کپڑے فراہم کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس جو صدقے کی قسم آتی ہے وہ علمی صدقہ ہوتا ہے علمی صدقہ کیا ہوتا ہے کسی کو علم پہنچانا اگر آپ ایک اچھے علم کے مالک انسان ہیں اگر آپ کے بس علم اچھا ہے اچھے علم کے حامل انسان ہے تو آپ اپنا علم آگے تقسیم کر سکتے ہیں غریبوں میں یتیموں میں مسکینوں میں ایک ہوتا ہے جسمانی صدقہ جسمانی صدقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھٹکے ہوئے کو راہ دکھا سکتے ہیں مطلب اگر کسی اندھے کو آپ رستہ دکھا سکتے ہیں جس کی آنکھیں نہیں ہیں بس آپ کی آنکھیں ہیں تو یہ آپ کا ایک جسمانی صدقہ ادا ہو جاتا ہے جسمانی صدقے کے اندر میں آپ سے ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک سات بچوں کا باپ ہے جگر کی ٹیومر میں مبتلا ہوتا ہے دس بارہ سال سے ہیپا ٹائٹس کے اندر وہ مبتلا رہتا ہے اس بیماری کے اندر سات بچوں کا باپ ہے نوکری سے نکالا ہوا ہے بچوں کی شادی کا بوجھ ہوتا ہے سر پہ اور ایک انسان جو بلا وجہ ہی اٹھ کے بلا جواز بلا نفع نقصان کے اٹھ کے اپنا 65% لیور ان کو ڈونیٹ کر دیتا ہے آج ماشاءاللہ سے وہ اپنے اس اوپریٹ کے بعد اپنے چار بچوں کی شادیاں کر چکے ہیں یہ جسمانی صدقے کی سب سے بڑی قسم پائے جاتی ہے آپ کس طرح سے جسمانی صدقہ ادا کر سکتے ہیں اگر آپ توفیق رکھتے ہیں استطاعت رکھتے ہیں اتنا ہونسلہ رکھتے ہیں آپ جسمانی صدقے میں اس قسم پر پورا اتر سکتے ہیں تو بابا شفاق احمد صاحب کے ایک واقعہ ہے کہ وہ اپنے استاد اکرام سے پوچھتے ہیں کہ صدقہ کتنا دینا چاہئے ان کو جواب آتا ہے کہ شفاق احمد صدقہ اتنا دو کہ دیتے ہوئے تکلیف ہونے لگے اس بات کو سمجھ رہے ہیں آپ یعنی آپ کی کمائی اگر سو روپے آیا ہے آپ اس میں سے دس روپے دیں گے تو تکلیف شاید نہ ہو آپ کو بیس روپے دیں گے تو شاید تکلیف بڑھ جائے تیس روپے دیں گے تو شاید تکلیف مزید بڑھ جائے تو اس حد تک جانے کی جو تکلیف ہے نا وہ صدقے میں شامل ہوتی ہے صدقہ اتنا دو کہ آپ کو دیتے ہوئے تکلیف ہونے لگے ٹھیک ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے ساری جمع پوچی صدقے میں دے دیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں صدقہ لازمی دیجئے گا سورہ بکرہ کی آید ایک سو ستتر میں آتا ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں اور اپنا مال یتیموں مسکینوں اور غریبوں میں تقسین کریں یعنی اس آیت میں ہمیں بتایا یہ جاتا ہے کہ آپ عوام سے محبت نہ کریں اچھتر فرمخلوقات سے محبت نہ کریں آپ آپ غریبوں سے بھی محبت نہ کریں لیکن اللہ کی محبت کے تقاضے پہ اگر آپ کو پورا اترنا ہے تو آپ کو اس کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کا مال نہ اس تک پہنچنا ہے نہ اس کو آپ کے مال کے کوئی فائدہ ہونا ہے اللہ کی محبت کا تقاضہ یہی ہے کہ آپ اللہ کی اشرف المخلوقات جو بنائی ہوئی عوام ہے اس پر اپنا مال خرچ کریں اللہ کی رضا کے لئے یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو سکے اسی طرح صورت الحدید کے اندر آتا ہے کہ مرد عورت جو اللہ کو بہترین قرض دے سکتے ہیں وہ اسی صورت میں دے سکتے ہیں یعنی کہ اس آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو مرد عورت کا جو اچھا ترین قرض جو اللہ پاک کو وہ دے سکتے ہیں وہ صدقہ ہی ہے صدقے سے بڑھ کر کوئی بہترین قرض نہیں ہے جو اللہ کو دیا جا سکتا ہے صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ صدقہ دینا ہر مسلمان پر واجب ہے ایک بار صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر بندہ کماتا ہی نہ ہو تو صدقہ کس طرح سے دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے کام کرے اور اس کی کمائی سے صدقہ دیں یعنی اس حدیث کے اندر بھی صدقے کی اتنی اہمیت بیان کی گئی ہے اتنی فضلت بیان کی گئی ہے اگر آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی کمائی سے صدقہ دینا ہے تو اپنے ہی ان ہاتھوں سے کام کیے ہوئی کمائی سے ہی صدقہ دینا ہے صدقہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی دولت سے ہی دیا جا سکتا ہے صحیح مسلم میں آتا ہے اگر کوئی انسان خجور جتنا صدقہ بھی دیتا ہے اللہ اس کو اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ وہ پہاڑ بن جاتا ہے مالی فائدہ آپ کو ملتا ہے آپ کے مال میں برکت ملتی ہے جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں آتا ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا مصیبتوں کا دفع ہو جانا بھی اسی کے اندر شامل ہے کہ مصیبتیں آپ کے زندگی سے دفع ہو جاتی ہیں چلی جاتی ہیں تر مصیبت کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جو آپ کا صدقہ ہے وہ اللہ کے غصے کو تھنڈا کرتا ہے اور آپ کو بری موت سے بچاتا ہے پرشانیوں سے دور رکھتا ہے صدقہ دینے سے صحت میں بہتری آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اپنے بیمار کا علاج صدقے سے کراؤ مطلب صدقہ دو اپنے بیمار کا علاج کراؤ مطلب اس کی جو بیماری کی بلا اس پر چھائی بھی ہے وہ صدقہ دینے سے ختم ہو جاتی ہے اللہ پاک صحت میں بہتری عطا کرتے ہیں آپ کو جسمانی اور رہانی سکون عطا کرتے ہیں صدقے میں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت نبی فوائد ہیں درمزی کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک فرماتے ہیں ہر شخص قیامات کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا جب تک کہ اس کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا اور اللہ پاک آپ کے جو صدقہ دیتے ہیں اس کے درجات بلند فرمائے گا تو میں آج آپ کے لئے صدقے کی ویڈیو اس لئے لے کر حاضر ہوگا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بے پناہ پریشانیاں ہیں بے پناہ لوگوں کے ساتھ ہاتھ ساتھ ہوتے رہتے ہیں بے پناہ لوگوں کے بچوں کو حاسدین کی نظر لگتی رہتی ہے میں کوشش کروں گا کہ میں ان بچوں کے لئے ان مابب کے لئے بے ایک ویڈیو بناوں جو بچے حاسدین کی نظر کا شکار رہتے ہیں بد نظر کا شکار رہتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی جزاکہ ملہم خیلن کسیرہ چینل کو سبسکرائب لازمی کا تیسے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ